نورِ رمضان نورِ بیان میں سب سے پہلے ہمارے آج کے پہلے مقرر تشریف لائیں گے گورنمنٹ کالجی انیورسٹی لاہور سے ان کا تعلق ہے وقاس احمد نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی جہاں میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں یہ قسمی صدی کا جدید دور ہے صدریالی وقار جس کے بنائے ہوئے کیمیای مادوں نے ہماری فصل کی مقدار میں اضافہ تو کر دیا مگر ان کی بدولت اس زمین پر اگنے والے نازک گلاب ان کو نغمے سنانے والی بلبلیں اور فصلوں پر مندلانے والی خوبصورت تتلیاں ہائے افسوس کے مادوں ہو گئی شرافت بزرگی علم و عمل اور انسانی عظمت کا میار ویٹس ایپ اور فیس بک کے سیلے بے بہا میں غرق ہو گیا نیا زمانہ اور نئے شام و سہر نئے میار کے ساتھ آن وارد ہوئے آتشی اسلحہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنایا گیا مادیت کی دھن میں ڈوب کر انسان لالچ خودغرضی لا دینیت کی آماج گاہ بن گیا اس تہذیب حاضر کے کیمیائی ہتھیار انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنائے گئے اور یہ آنکھوں کو خیرہ ہی نہیں کرتے بلکہ انسان کو مفت کا مال سمجھ کر اڑا دیتے ہیں اور اروجِ آدمِ خاکی سے انجم ہی نہیں انسانیت بھی بیٹھ کر سسکیاں لیتی ہے اور اس کی یاہیں عرشِ مولا سے لپٹ کر یہ فریاد کرتی ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شبِ تاریخ سہر کرنا سکا زندگی کی شبِ تاریخ سہر کرنا سکا صدرِ علی وقار جدیدہ سائشوں سے پراغندہ ہو کر ہمارے قلب کے لیے موت کا بحث بنانا کوئی دانشمندی نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانی پیدائش کے وقار کو سمجھیں اور اسے پامال کے بغیر اس کی پہچان کو بحال کریں ورنہ ہمیں تباہی کے بھیانک گڑھے میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ سو میں دوسرے مقرر کو یہاں پہ دعوت بیان دینے جاری ہوں لاہور گرزن یونیورسٹی لاہور کی تعلما ہے تو شریف لائیے کنزہ رانا بلندو بالا ارشکو سنگین دیواری ایک مہر نمہ دولت قدے کو گھیرے ہوئے شاہ منزلہ امارت کا ایک ایک کوشہ مکینوں کی مہارت کا گواہ ہے مخملی فرشوں تنخواہ وزربخت کے پردوں دیوار کے دروازوں کھڑکیوں اور ہر کمرے میں سجی قدے آدم تیوی سکرینوں سے مکینوں کی آسودہ خواہشات چھلک رہی ہیں عالی وقائر تہزیب حاضر جس میں اوریانیوں فہاشی ہے جہاں بنت حوات تبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے تہزیب حاضر جس میں ماں و بہنوں کی عزتیں نلام ہوتی ہیں جہاں انگریزی بولنے والا شخص ہی پڑھا لکھا مانا جاتا ہے جہاں میر طبقہ اپنی دولت کے نشے میں دھت بلندو بالا محلات میں رکس و سرود کی محفلوں میں حسیناؤں کے تھرکتے قدموں پر نوٹ نچاور تو کرتا ہے مگر کوڑے کے دھیر سے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والے معصوم بچوں کو چند سکے نہیں دیتا سن اے تہزیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی عالی وقائر تہزیب حاضر خواہشات کی پجاری ہے تہزیب حاضر عواریوں اور آسودگیوں میں سکون تلاش کرتی ہے افسوس کہ خواہشات کی جلتی آگ میں مساوات جل گئی انصاف ختم ہو گیا اور انسانیت اپنی ہی برہنا لاش میں جل کر راکھ ہو گئی افسوس کہ آج انسان بکنے لگا ضمیر سمیت عدل بکنے لگا منصفوں سمیت شرم بکنے لگی اسمت سمیت حیاب بکنے لگی مروت سمیت اولاد بکنے لگی محبت سمیت محبت بکنے لگی مذہب سمیت مذہب بکنے لگا ایمان سمیت ایمان بکنے لگا خدا سمیت اس نئی تہذیب میں اگر خدا بھی زمین پر آ جائے تو اسے بھی بیچ جائیں ہم مغیر علی وقائر اسے بھی بیچ جائیں ہم جی تو چاہتا ہے کہ آج اس تہذیب حاضر کی چکو چون سے اپنے نوجوانوں کی خیرہ ہوتی آنکھوں اور اس کی مسہور ناف چھنکار سے بہرے ہوئے ان کے کانوں کو جنجوڑوں اور حکیم الامت کا یہ قول سناوں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اقوام چکر اشارہ کیا گیا ہوں نے اس لئے وہ تھوڑا سا کنجوز ہوگی جی جی آئیے گا کنزا واپس آئیے گا دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک چیز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ایک چیز سمجھانے کا سے مقصد ہے کہ آگے ایک تاثر غلط نہ جائے اور جس چیز کا ہمیں خیال کرنا ضروری ہے اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی کوئی آپ کی عزت میں کوئی کمیل آرہیں صرف اصلاح کرنے چاہرہیں تقریر ان کے بس میں ہو تو وہ اللہ کو بھی بیج دے انہوں نے آرگیومنٹ یہ دیا یہ آرگیومنٹ دی دیا لیکن بیٹا یہ آئندہ نہیں کہنا اس تیزے سے آپ اشتناب کیا کریں باقی چیزیں صحیح تھی جہاں اللہ کی بات آتی ہے اللہ قادر و متلق ہے ہر طرح سے آپ نے بہت ٹوپک جتنے بھی آپ نے اٹھائے چیز امانہ بلکل صحیح ہے اور ماشاءاللہ آپ کو سلام ہے آپ کلمہ پڑھ لیجئے گا دل میں ایک بار ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھا کریں ٹھیک ہے بلکل صحیح اور کنزہ آخر میں کنفیوز صرف وقت کی کمی اور اشارے کی ویڈے سے ہوئی ہے منہ مشیر اپنا بلکل صحیح پڑھ رہی تھی اقوام ملت اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نکر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اور ام شور کہ ان کو آتا ہے سو اگلے مقرر کو اگر آپ کی اجازت ہو تو دعوتیں بیان دیجئے رخصانہ نور تشریف لائے پنجاب انیورسٹری لہور سے تعلق رخصانہ نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر زیوکار دل خون کے انصور ہوتا ہے جب دیکھتی ہوں اپنے اردکرد تہذیب حاضر کے پرستاروں کو کہ اس تہذیب نے ہم سے ہماری شناک تک چھین لی اس تہذیب کی چکا چوند نے ہماری آنکھوں سے ہماری بینائی تک چھین لی اس تہذیب نے افقار سے پاکیزگی چھین لی اس تہذیب نے ہماری آنکھوں سے روشنی چھین لی صدر زیوکار اس تہذیب نے اگر فروغ دیا ہے تو فہاشی کو اس نے اگر فروغ دیا ہے تو بے ہیائی کو اس نے اگر فروغ دیا ہے تو کمار بازی کو اس نے اگر فروغ دیا ہے تو اریانیت کو صدر زیوکار خوبصورت محلات آسائشوں اور لذتوں نے انسان کو تباہ کاریوں کی طرف دھکیل دیا ہے انسان کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے ہماری بینائی کو ہم سے چھینہ جا رہا ہے ہمارے وجود کو مٹایا جا رہا ہے صدر زیوکار اگر اس دور کی اس تہذیب کی یہ چکا چوند روشنی نہ ہوتی یہ روشنی ہماری آنکھوں سے بینائی کو نہ چھینتی تو کبھی بھی ہم اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام ہوتے ہوئے نہ دیکھتے کبھی بھی سات سالہ معصوم زینب کو شانہ بنتے ہوئے نہ دیکھتے کبھی بھی قصور میں پانچ سو معصوم بچوں کی ویڈیوز کو منظر عام پر آتے ہوئے نہ دیکھتے صدر زیوکار انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا تعلق کس تہذیب سے ہے ہمارا تعلق تو چودہ سو سال پہلے ایک ایسی ہستی کے ساتھ جا کر ملتا ہے جو مٹی کے فرش پر بیٹھی پوری کائنات پر حکمرانی کر رہی ہے ہمارا تعلق تو آئے تطہیر کی مصداق ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ملتا ہے جو خود تین دن تک بھوکے پیاسے پانی سے روزے کو افطار کرتے ہیں لیکن دروازے پر آئے ہوئے غریب مسکین اور یتیم کو اپنے سامنے سے روٹیاں اٹھا کر تقسیم کرتے ہیں صدر زیوکار آج ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا تعلق کس تہذیب سے ہے غیروں کی تہذیب کو اپنایا جا رہا ہے آج کا نوجوان یہ بھول چکا ہے تعلق کس عظیم دنیا سے ہے اگر ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑا اور غیروں کی تہذیب کو اپنایا تو آج پوری دنیا میں ہمارا وجود خط ہے آج ہمارا وجود مٹایا جا رہا ہے آپ کی سماعتوں کا بہت شکر آج کے آخری مقرر کو دعوت دوں گی پریمیر لوکالیش گجرام علیہ سے تعلق شاہداللہ خان زیوکار تہذیب حاضر ننگے دین ننگے وطن ہے یہ وارگی کا نام ہے یہ بازوں کو ہمائل کرنے کا نام ہے یہ آبدار موتی کھو دینے کا نام ہے یہ تھرکتے بدن یہ سرخیاں یہ لالیاں یہ لہنگے یہ شرارے یہ فوٹو سیشن تہذیب حاضر ہے جنابے والا کوئی تطلی ہے کوئی کوئل ہے کوئی نور جہاں ہے کوئی جگنو ہے کوئی ستارہ ہے کوئی جہاں آ رہا ہے کوئی جناب ہے یہ فوٹو ستارہ ہے یہ تھرکتے بھرکتے بدن زیوکار یہ شوار میں یہ برگر یہ چٹخارے دار یہ مسالے دار یہ زہرانے یہ اشیاء تہذیب حاضر ہے یہ جام چھلکتے ہوئے یہ آنچل سرکتے ہوئے زیوکار یہ شباب سرمستی کرتے ہوئے یہ کباب اڑتے ہوئے حالی وکار یہ کافی یہ شیشہ یہ سگار یہ سنگھار یہ کستوری یہ رات کی رانی زیوکار تہذیب حاضر ہے آئی اب نتیجہ بھی سنیے کسی کی پگڑی اچھلنے کو ہے کسی کی عزت سر بازار نیلام ہونے کو ہے زیوکار کسی کا دبٹا ہوا میں اڑنے کو ہے کہیں پہ ساک برم کہیں پہ نیندے حرام ہونے کو ہے کہیں خوشیاں چھننے کو ہے کہیں دامن داغدار ہونے کو ہے کہیں اداسی بال کھولے گی کہیں مسند اجڑے گی زیوکار کہیں پہ تقدس کا جنازہ نکلے گا یہ تہذیب حاضر ہے حضرت اقبال کا لافانی شیر کا یہ مصرہ دور حاضر پہ چوٹ ہے کاٹ ہے تازیہ نہ ہے تمہ چاہے جب درد نہیں تھا سینے میں تب خاک مزا تھا جینے میں زیوکار ہمیں اپنے آنکھوں میں سرما حیاء کا ڈالنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا پرکنا ہوگا توازن کو برقرار رکھنا ہوگا ورنہ یہ تہذیب حاضر کی چمک ہمیں لے ڈوبے گی آج کے چاروں مقررین نے اس موضوع پہ اظہار خیال آپ کے سامنے کیا ہے جو کہ انہیں دیا گیا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہاں پہ ایک بریک کے لئے ہم رکیں گے بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہمارے ججز ازرات جو کہ آپ اس میں سکھ مشاورت میں ہیں یقینی طور پر ایک فیصلہ جو ہے اس تک پہنچ چکے ہوں گے اس کا اعلان کیا رہے گا اور ہم دیکھیں گے کہ کون سا مقرر جو ہے وہ آج نمبر ون قرار پاتے ہیں پشاہ مدید نورے رمضان کے نورے بیان سیگمنٹ میں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر ہی کی کہ موضوع پر اظہار خیال کیا وقاس احمد نے کنزرانہ نے رکسانہ نواز نے اور شاہداللہ خان نے اور اب نتائج کے منتظر ہیں ججز کیا فیصلہ دیں گے آج میں یہ کہوں گا کہ یہ مشکل کام تھا سچی بات ہے کیونکہ دو ایسے لوگ تھے اس میں جن کا مقابلہ اپس میں بڑا مشکل تھا سب سے پہلے میں سب کی فیڈبیک دے دوں گا وقاس پیٹا بہت اچھا بولیو کانٹینٹ اچھا تھا تھوڑا سا کہہ لیجئے پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہے جو کام ہم نے بہت بار کیا ہوتا ہے پریکٹس کی ہوتی ہے اس میں پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اور جس میں شائنس ہوتی ہے وہ کام اس کا مطلب ہے نیا نیا ہے جیسے تو اس میں امپروف کیا جا سکتا ہے وائس آپ کی اچھی تھی سٹارٹنگ اچھی تھی کنکلوڈ بھی ٹھیک کیا آپ نے کنزر بیٹا آپ کا کانٹینٹ اچھا تھا کانٹینٹ کو میرا آپ کو سیڈیویشن ہے کہ ہمیشہ کانٹینٹ کو لکھ کے پروف ریڈ کر لو کوئی کانسیپچول غلطی نہ ہو کوئی مذہبی چیز ایسی نہ ہو کوئی سیاسی چیز نہ ہو تاکہ ہمارا جو کام ہے اس پہ اعتراض نہ آئے اور یقیناً کوئی غلطی ہو بھی تو وہ آپ کی غیر دانستہ غلطی ہے اللہ معاف کرنے والا بندے بھی معافی کرتے ہیں رکسانہ آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا کانٹینٹ اچھا تھا تھوڑی سی باڈی لینگویج ویک تھی اور باڈی لینگویج ویک ہونے سے کانٹینٹ کی گھرپ اچھی تھی کہیں ایسے لگتا تھا بھولتے ہیں جیسے کہیں ایسا ہوتا ہے کبھی آپ بھولتے ہیں کبھی ہو جاتا ہے ایسا ایسا ہمیں بھی فیل ہو رہا تھا کہ آپ بھولتے ہیں جیسے اور اس کو پھر شروع کرتے ہیں ٹائمنگ بھی آپ کی بھولنگ تھی میرینش نہیں کیا ہوا تھا شاہد آپ کی بیٹا سب کمیونکیشن کمانڈ اچھی ہے تھوڑی سی کمی جو انسی تھی وہ کانٹینٹ پہ تھی موضوع مشکل ہے موضوع آسان نہیں ہے اور آپ کی جو پریزنٹیشن میں کہوں تو پریزنٹیشن آپ کی مجھے بہتر لگی فرحان بھئی آپ کو چائٹ کرنا جائیں گے بالکل ایسا ہے جو آپ نے کہا ایسا ہے ایسا ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ صدیق بھائی سے بھی مجھ سے بھی اور آپ ان کے بارے میں تاثرات بھی دیں ان کے بارے میں تاثرات تو آپ نے جو دینے تھے وہ دے دیئے ماشاء اللہ لیکن میرے حساب سے ان چاروں نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی ہے جی بے شک بہت کوشش کی ہے انہوں نے اور اس کے لئے ہم تالیاں بجائیں گے ان سب کو اپری شیئر سے اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ بیٹا آپ نے ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی مجھے اس پر بہت خوشی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے زور بیان میں اور قوت عطا فرمائے جی عبدتائج کیا رہے ہیں کیونکہ میں نے دو سہری اور دو افتاری اے پلس پر میں نے سیرت صاحبہ نے مجھ سے ٹائم لیا تھا اور جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میں لفظوں میں یہ بیان نہ کر سکوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اور فرحان نے قاسم علی شاہ صاحب نے جس محبت سے اور ہمارے بہت ہی کیا کہوں میں آپ کی آپ کا آنا ہمارے لیے بھائی سے عزت ہے تقریم ہے احمد بھائی پوری ایک ایک فرق کو میں اس خوبصورت ترانسمیشن پیش کرنے پر میں دل کی گہرائیت سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا بہت شکریہ 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 دتائش کا میرا خیال اعلان کیا جائے تاکہ ان کے دل کی دھڑکن خاصی تیز ہو چکی شکریہ جی آپ آڈینس کی بھی راہیں لے لیتے ہیں آپ کے مطابق جو سب سے پہلے آئیت ہے وقاس حمد صاحب کیا وہ جیتے ہیں ان کے لئے تعلیوں بجائی گے اچھا اس کے بعد کنزہ رانہ صاحبہ تھی ان کے لئے آپ کی تعلیوں بتائیں گی کہ اور رخصانہ نواز کے لئے شاہد اللہ خان کے لئے تو ہم کہہ سکتے ہیں زبانِ خلق کو نکا رہے خدا جانو بلکل ایسے جی یہ کہہ سکتے ہیں اور نمبر ون جو ان سے ہیں وہ شاہد اللہ خان ہے شاہد اللہ خان لینیان لاؤ کالیج گجرہ والا سے شاہد آپ کو مبارک کو آپ نے کوالیفائی کیا ہے نیکس راؤن کے لئے گوڈ لک انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور باقی تمام مقررین کو ایک دفعہ پھر گوڈ لک کہتے ہوئے انشاءاللہ کہیں اور کسی اور میدان میں آپ کی سبکت اور آپ کی برتری ہوگی اچھا اب ہم نے چکے آپ نے خود ہی بتا دیا صدیق اسماعیل صاحب کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور پرگرم بھی اپنے ٹرانسپیشن بھی اپنے اکتتامی مراحل میں تو جاتے جاتے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ سے ایک بہت امدہ کلام ہم چاہتے ہیں آپ بیچ میں فلور پر ہم آپ کو لکے جائیں آج ہی اور وہاں پر آپ کھڑے ہو کر ہم آپ کو خودحافظ بھی کہیں گے اور آپ سے کلام بھی سنیں گے تو ناظرین اور حاضرین آج صدیق بھائی ہمارے پاس سے رخصت ہو رہے ہیں اس ٹرانسپیشن سے رخصت ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کی تقریم کریں ان کی تقریم کریں عزت احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ سب کھڑے ہو کر آپ سب بھی قریب آجائیے کھڑے ہو کر ان کو خودحافظ رہیں گے اور ناظرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے آپ سب کھڑے رہیں گے اور ہم سب کھڑے ہیں اور صدیق بھائی ناظرین ناظرین حقیقت پیش کر کے یہاں سے رخصت ہوں اور ایک دعائی ہے کلام جو بڑا آپ کی زیب حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے جائے انتظام سلام کے لیے حاضر سلام کے لیے حاضر غلام ہو 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 جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو ہو جائے جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تی تیبہ کو میں صرف دیکھ ایک بار سبز گم بد کو بھلا سے پھر میری دو